السلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں سب سے برد میں آپ کا جو ہے وہ تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں آئیلی پنجاب جو ہے ان کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے شاہد نامی کانسٹیبل سے جس کی جو ہے وہ ذہنی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے باگل خانے جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے علاج کے لیے اس شخص کے بارے میں اس وقت تمام میڈیا پر جو ہے وہ یعنی آج طور پر سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے وہ مختلف تفسریں ابھی بھی جاری ہیں لوگ جو ہے ممیمز بنا رہی ہیں اس شخص کا مزاق جو ہے اڑایا جا رہا ہے آج ہی پنجاب جو ہے انہوں نے اسے ملاقات کی ہے کیا ملاقات ہوئی ہے کیا باتیں ہوئی ہیں یہ ساری تمام تفسرات جو ہے وہ آج کس ویڈیو میں جو ہے آج کس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم آپ کو اکا کریں گے اس حوالے سے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سسکوائب نہیں کیا تو چینل کو سسکوائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح ہم آپ کے ساتھ مجاری رکھیں اور وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے ناظرین شاہد نامی کونسٹیبل وہ فیمس تو ہو گیا اس وقت مطلب پورے پاکستان میں وہ فیمس ہے اس کے چرچے ہیں کبھی کبھی چرچے جو ہیں وہ اچھی بات پر ہوتے ہیں کہ اس نے بڑا مطلب بہت بڑا کام کر دیا ہے اس لئے اس پہ بات کی جاری ہے لیکن کبھی کبھی چرچے آپ کو ایسا غلط کام کرتے ہیں جس پر آ کر لوگ آپ کو شرمندہ بھی ہونا پڑتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کا مزاق بھی اڑاتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے تو میں بات کیونکہ شاہد میری باتیں کچھ دلف ہوں گی آپ کو بری بھی لگ سکتی ہیں ہمارے کوئی صحافی جو ہیں ان کو بھی بری لگ سکتی ہیں سب سے پہلے تو ہم بات یہ شروع کرتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے ملاقات جو ہوئی ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ میں یقین کریں سلام پیش کرتا ہوں آئی جی پنجاب جو ہیں انہیں میں نے بڑے بڑے آفیسرز مطلب رہے ہیں ان سیڈز پہ کتنے مطلب آفیسرز آئے چلے گئے لیکن جتنا یقین کریں ان کے اندر صبر ہے تحمل مزاجی سے انہوں نے ایک شخص کا ذہنی جو اس کی حالت ہے وہ دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور اس کو بجائے کسی سزا دینے کے اس کو اس کو علاج کی ضرورت ہے تو اس کو علاج کی ضرورت جو ہے وہ اسے دینی چاہیے اسے علاج کی جو سہولتیں وہ فرام کرنی چاہیے اور اسے طبیعی امداد جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور کیا طبیعی امداد کے ذہنی طور پر اس کو جو ہے وہ ضرورت ہے اس کو مطلب اس حوالے سے میڈیسن ہے یا اس کی کوئی ذہنی طور پر جو ہے وہ مہر نفسیات اس کا علاج کر سکتے ہیں تو اسے ایک اچھے مہر نفسیات کی ضرورت ہے اس لیے اس کا علاج جو ہے اس وقت جاری ہے یہ یہاں مطلب بہت دیکھیں نا ایک بڑا افسر ایک بڑا نام مطلب پنجاب لیول کا جس ٹک لیول کے اگر ہم بات کرنا ڈی پیو بھی ہوں تو بڑے افسر ہوتے ہیں مطلب ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں دیکھیں نا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ گالی گروچ کر رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں سب سے آفرین ہیں اور اس کے بعد ان کا وہاں پہ ملنا وہاں پہ جانا اس کی ایادت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اس سے ملاقات کی ہے تو عظیم ہیں یقین کریں آئی جی فجاب وہ بہت عظیم انسان ہیں باقی دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات کہوں آپ کو سوشل میڈیا پہ ہمارے جو سارفین ہیں ہم کی جارب سے میمز بنائی جا رہی ہیں دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ میمز بنائیں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس پہ آپ کو مطلب یہ کوئی مزاق والی بات نہیں ہے ایک شخص ہے اس نے غلط رویہ استعمال کیا ہے چاہے وہ اپنی ذہنی حالت میں کیا ہے یہاں یوٹیوبر جو ہے اس کی بھی ایک غلطی ہے اور وہ کیا غلطی ہے کہ آپ سوال کر سکتے ہیں آپ بات کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ یوٹیوبر کا جو کام تھا وہ کیا تھا کہ وہ اس شخص کی ویڈیو بناتا کہ جی یہ قانون کا محافظ ہے قانون کے جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا خود کا جو ٹریفک کے قوانین ہے اس کی اوپر عمل درامت کو یقینی نہیں بنا رہا اور یہ شخص جو ہے وہ عام شریف بگا جاتا ہے نمبر پریٹس لگوایا ہیں لائسنس آپ کے پاس ہونا شاہی ہے تو سب سے پہلے قانون جو ہے اس کی قوانین جو ہے ٹریفک کے قوانین جو ہے اس کی اوپر عمل درامت کو یقینی جو قانون کے محافظ ہیں ان پر بھی ایک چیز ذمہ داری آئد ہوتی ہے بالکل یہ بات درست ہے آئد ہوتی ہے ان کے اوپر لیکن یہ بات اس انداز میں کی جانی چاہیے تھی کہ آپ کسی کو ٹریفک مطلب آپ جو کوئی جا رہا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اس وقت یہ جو میرا بھائی ہے جس نے یہ دیکھیں میں اس وقت کو اسے سلام پیش کرتا ہوں کہ جی اس نے اس معاملے کی نشان دہی کی لیکن طریقہ کار کچھ تھوڑا غلط تھا طریقہ کار یہ ہونا شاہیے تھا کہ دیکھیں مانتا ہوں اس لیکن بھائی صاحب رکھیں یہ آپ روک نہیں سکتے آپ دیکھیں کیمرہ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم زردللسٹ کے پاس ہوتا ہے کیمرہ آپ فوٹیج کریں اس کی فوٹیج میں دکھائیں آپ سائی پر کھڑے ہو آپ اس پہ بیپر اپنے ریکارڈ کریں آپ کہیں کہ یہاں پہ یہ شخص جانا آپ جا رہا ہے یہ اس کو یوں ہونا چاہیے تھا یہ اس نے ٹرائفک کی قوانیت جو ہے جو رولز ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے یہ اتنی سی بات تھی آپ مجھے جانے دے رہے وہ کہہ رہا ہے مجھے جانے دیں آپ اس کو جانے دو آپ بنا لی آپ نے ویڈیو اٹھا نہیں آپ نے پولیس کو دیں ویڈیو ٹرائفک پولیس کو دیں وہ خلاف کاروائی مل مل رکھو بھائی رکھو ہم ہم کون ہیں رکھنے بھائی دوسری بات یہ اس چھیک ہونا چاہیے ہاں اب یہاں پہ کچھ ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے کون سے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو یوٹیوبر پہ پڑھ گئے یار یوٹیوبر غلط ہے دوسرے کون لوگ ہیں جو اس کی بات کر رہے کہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کی میمز بنائی جا رہے اس شخص کی پہلی تو یہ بات ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے یہ کوئی مطلب ایسا واقعہ نہیں ہے خوشی کا واقعہ نہیں ہے جس کو آپ میمز بنائی جا رہے توفان آئی میمز کا کہ بھڑی یہ ہو تھا اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہیں ہونے چاہی ہیں اس طرح کے اگر کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو ہم نے اس پہ بات کریں لیکن اس طرح سے بات کریں شعور لوگوں کو اجاہی کرنا ہے ٹریفک کے قوانین پر ہم نے عمل درامت کو یقینی بنانا سب کو ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے یا پھر وہ ایک عام شہری ہے یا تاجر ہے بزنس مین ہے سب کو عمل درامت کی یقینی بنانا ہوگا کیا ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ ٹریفک جو سارجنٹ ہے وہ ٹریفک جو آلکار ہوتا وارڈن ہے وہ روکتا ہے وہ جیسی روکتا ہم گدرتے کار سے موٹسیکل سے ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے ہم اس سے پوچھتے کیا مسئلہ ہے ہاں اسے یہ چاہیے دوسری طرف یہ چاہیے کہ اگر آپ کے پاس موٹسیکل کھاغذ ہے آپ کے پاس ڈائسن سے سب کچھ آپ نے ہلمٹ پیر پھر آپ کو جانے نہیں کبھی بات ایسی بھی چیزیں سامنے آتی بات غلط چلان بھی ہو جات لیکن ہم نے وہ چیزیں دیکھ نہیں ہے کہ اگر وہ روکتے ہیں ٹریفک پولیس اہلکار تو ہمیں رکنا ہے ہم نے ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور ہم نے یہ دیکھنا کہ کسی نے روک اینکر ہیں ہم ریبورٹر ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ آفیسر ہیں کوئی بھی گورنمنٹ کا ہم آفیسر ہیں ہم غلط پارکنگ کر رہے ہیں ہم ٹریفک ریکامورین کے اپر عمل درامت کو یقینی نہیں بنانا چاہتے کیوں کیونکہ ہم پاور میں ایسا نہیں ہیں ہم سب پر کے اندر دو سو ڈھائی سو افراد جان کی بازی ہار جاتے ہاتھ ساتھ کی نظر ہو جاتے ہیں پنجاب کے جتنے بھی سلانہ ایوریج ملے گی دیڑھ سو کی دو سو کی دھائی سو کی یہ آپ کو ایوریج ملے گی ہاتھ ساتھ کی تو اس ہاتھ ساتھ ابھی ابھی ہم دیکھ لیتے ابھی کیا ہوا ہے پنڈی بھٹیا میں حادثہ ہوا ہے اٹھارہ افراد جو ہیں جان کی بازی ہار گئے متدت افراد اس کے در باقی جو افراد شدید زخمی ہوئے جلس گئے کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ٹریفک کے جو قوانین ہے اس کے اوپر کوئی عمل درامت ہوتا ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کی اوپر جو ہیں وہ ہم نے بات کر نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس طرح چیزیں آئی ہیں تو مستقبل میں نہیں آنی چاہی ہے قوت برداشت ہو چاہی ہے ایک کیا وجوہات ہیں جس کے ویسے ہم برداشت کرنے نہیں چاہتے ہم ایک دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کوئی بندہ اگر اچھی بات کر رہا تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے ہاں اب بات کریں کہ جو میمز بنائی جائے یہ کوئی ایسا واقع ہے کوئی مزاق بڑا اچھا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے دیکھیں اب یہ اللہ جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات جانتی کہ ہم نہیں جانتے اس بات کو اللہ پاک بہتر دلوں کے راز جانتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا وہ ڈراما کر رہا ہے یا خود کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں میں یہاں پر آفرین ہے آئی جی پنجاب چوہے ان کی اگر اس کی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تو ان کا وہ علاج کرا رہے ہیں اس کونسٹیبل کا علاج کرا جا رہا ہے اب سوال گئے کہ لوگ بہت سار سکر رہے تھے کہ اگر اس کی دماغی حالت نہیں دلستی تو وہ کیا ہوتا ہے اس وقت تو بہرحال یہاں پہ بہت بڑا آفیسر بڑے رینک پہ بندہ بیٹھا اور انہوں نے اتنی اچھے طریقے سیر سے مطلب اس کو یہ دیکھا ہے کہ یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے بجائے نوکری سفارق کرنے کے بجائے کوئی سخت اس پر انکواری لگاتے سخت عمل شاہد کو یہ چاہیے یہ اس طرح اب دو واقعہ سامنے آیا شاہد خود کو شرمندگی بھی ہوگی اور اس کو احساس ہوگا کہ اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ سامنے نہیں آنے جائے گالی کروش دیکھیں آپ کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا کوئی راستے میں ہوتے کہیں بھی جا راستے میں سو بحث ہو سکتی کہیں کوئی مرسیکل گزار رہے ہیں مرسیکل کار گزار گزار سامنے مسئلے گالی کے لوجہ پہ نہ یہ تشدد راستہ اس کو نہ ہونا یہ پچھلے کچھ حرصے سے بہت زیادہ ہوگئے اس کو ختم کرنا ہم بھائی پاکستانی مسلمان سب ایک دوسری کا احساس کریں دوسری کی تکلیف اس کی پریشانی کا احساس کریں اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہوں اس پر ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہے ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا اچھی رائے کا اظہار کریں بری کریں کریں ضرور بہت شکریہ اللہ حافظ